موسیقی ویلکم بیک پاکستان دس ویک میں خوش آمدید سیاست کے میدان میں چلتے ہیں اور کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان پی بس پارٹی کی چیئرمن پیپلز پارٹی کے حکمران اپنی انا چھوڑ کر عوام کو متحد کرنے کی کوشش کریں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عیدالعزہ کے پرمسارت موقع پر حکمران اپنی بھولی ہوئی انا کو چھوڑ کر عوام کو حقیقی قصد کے لیے متحد کرنے کی کوشش کریں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں اپنے پیغام میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کو عیدالعزہ کی مبارک بات دیتا ہوں آج ہر مسلمان کو اپنی انا کو قربان کرنے کا عظم کرنا ہوگا انا کی قربانی کے ساتھ ایک عظیم مقصد کے لیے تحت کے ساتھ کام کرنا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ عوام عید سادگی کے ساتھ منائے معاشرتی دوری اور عطیاتی تدابیر پر عمل کریں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ حکمران کرپشن بند کرنے آئے تھے لیکن انہوں نے پنشن بند کر دی ہے سرکاری ملازمین اور مزدوروں سے معاشی نائنصافی پر خاموش نہیں رہیں گے تبدیلی کے نام پر سب سے زیادہ معاشی زیارتی پنجاب کے عوام سے ہوئی پنجاب کے فنڈز ہڑپ کر لیے گئے اور گونگا وزیر اعلی خاموش ہے چیئرمن پیپس پارٹی کا کہنا تھا کہ وقت آگیا ہے کہ حکومت کا جالی اتصابی ڈراما بے نقاب کیا جائے کرپشن انزامات کے باوجود بزدار اور لیگر وزدرا کے خلاف نحب کاروائی نہیں کر رہی سیاسی جماعتوں نے کردار ادا نہ کیا تو مہنگائی کے سطح عوام زیادہ انتظار نہیں کریں گے امیر جماعت اسلامی کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں آیہ صوفیہ مسجد کی بحالی اسلام انقلاب کی طرف پیش قدمی ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ ترکی میں آیہ صوفیہ مسجد کی بحالی اسلام انقلاب کی طرف پیش قدمی ہیں مزید سراج الحق کیا کہہ رہے ہیں آئیے سنتے ہیں لاہور میں عید الازا کے موقع پر اپنے پیغام میں امیر جماعت اسلامی سراج الہت نے کہا کہ عید کے موقع پر مسکینوں یتیموں اور مستحقین کو اپنی خوشوں میں شامل کریں انہوں نے کہا کہ باطل نظریات اور نظام کا مقابلہ کرنے کے لیے عوام متحد ہو جائیں کشمیر فلسطین سمیت مقبوضہ مسلم علاقوں کی ازادی عالم اسلام کی ذمہ داری ہے سراج الہت نے کہا کہ پیٹرولی مسنوات اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عید کی خوشوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے انہوں نے اعلان کیا کہ جماعت اسلامی عید کے بعد حکومت کے خلاف عوامی تحریک شروع کرے گی نیپ قانون میں ترمیم کون چاہتا ہے آئیے ملاحظہ کیجئے ملک کو لوٹنے والے نیپ قانون میں ترمیم چاہتے ہیں شیخ رشید کہتے ہیں اپوزیشن اگست اور ستمبر میں شور شرابہ کرے گی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ملک کو لوٹنے والے نیپ قانون میں ترمیم چاہتے ہیں چینی آٹا اور پیٹرول کے تین اسکینڈل آ چکے ہیں چوتھا اسکینڈل یوٹیلیٹی سٹور کا ہے عمران خان اسکینڈل میں ملوث افراد کو نہیں چھوڑیں گے لیاقت باغ راولپنڈی میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں لیاقت باغ راولپنڈی میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ کرونا میں عید منا رہے ہیں پوری قوم بہت اتیار کرے آج بھارت اور چین کے کیا حالات ہیں ساری معیشت تباہ ہو چکی ہے اسی طرح پاکستان کی معیشت بھی متاثر ہوئی ہے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ملک کو لوٹنے والے نیب قانون میں ترمیم چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ نیب قوانین میں ترمیم ہو تو ایسا کبھی نہیں ہوگا عمران خان آخری شخص ہوگا جو نیب قانون میں ترمیم کرے گا وزیراعظ عمران خان کہیں نہیں جا رہے اپوزیشن اگست اور سیتمبر میں شور شرابہ ضرور کرے گی ان کا جمہوری حق ہے مولانا فضل الرحمان بات کو سمجھیں اگر کسی نے قانون توڑنے کی کوشش کی تو اب حالات ویسے نہیں ہیں کشمیر میں ایک سال سے کرفیو ہے شیخ رشید نے کہا کہ بھارت میں بابری مسجد کی جگہ پر رام اندر تعبیر کیا جا رہا ہے یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے کشمیر میں ایک سال سے کرفیو ہے بھارت رافیل تیارے منگوا رہا ہے مودی کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی سائنس دانوں نے ایسا کام کیا ہے کہ بھارت نہیں اس تو نابود ہو جائے گا مولانا کی ہوئی ایک مرتبہ پھر دبنگ انٹری پاکستان دشمن ہم سے خائف ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ نا اہل لادلے اور اس کی نا اہل ٹیم نے پاکستان کو جن داخلی و خارجی مسائل سے دو چار کیا ہے ان سے محب وطن خلقوں کی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام اپنے اسلاف کے نقش و قدم پر چلتے ہوئے اپنے منشور کے مطابق پالوسیوں پر عمل پیرا ہے ہم کسی مفادات اور دباؤ کو مد نظر رکھ کر تیشدہ حکمت عملی پر سمجھوتا کرنے کی سیاست کے قائل نہیں انہوں نے کہا کہ ملک پر مسلط کردہ حکومت عوامی منڈیٹ کی حامل ہی نہیں ہے جن مضمو مقاصد کی تکمیل کے لیے ڈاڑلے کو مسلط کیا گیا تھا اب صورتحال ان مضمو مقاصد سے کہیں آگے نکل چکی ہے انہوں نے کہا کہ ازادی مارچ کے سمرات کی بدولت آج بھی پاکستان اور جہمہوریت دشمنت قوتیں جمعیت علماء اسلام سے خائف ہیں عوام پر ایک مرتبہ پھر پیٹرول بام گرا دیا گیا حکومت نے پیٹرول مصنوعات کے قیمتوں میں اضافہ کر دیا وزارت خزانہ نے پیٹرول مصنوعات کے قیمتوں میں ایک بار پھر چار سے پانچ روپے پی ریٹر تک اضافہ کی منظوری دے دی مزید جان لیتے ہیں اس ریپورٹ میں حکومت نے عید قربان کے موقع پر عوام پر پیٹرولیم بم گرا دیا اور وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کی منظوری دے کر بازابتہ نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا ہے جس کے تحت یقم اگست ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر چار روپے سے پانچ روپے فی لیٹر تک اضافہ کر دیا گیا نئی قیمتوں کے مطابق پیٹرول تین روپے چھاسی پیسے اضافہ کے بعد ایک سو تین روپے ستانوے پیسے کا ہو گیا ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے فی لیٹر کا اضافہ ہوا جس کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت ایک سو چھ روپے چھالیس پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے مٹی کا تیل پانچ روپے ستانوے پیسے مہنگا کیا گیا اور اب مٹی کا تیل پینسٹھ روپے انتیس پیسے میں فروخت ہوگا جبکہ لائی ڈیزل آئل کی قیمت میں چھ روپے باسٹھ پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد لائی ڈیزل آئل کی قیمت باسٹھ روپے کس پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے نئی قیمتوں کا اطلاق رات بارہ بجے سے ہوگا کاروباری دنیا سے خبر شامل کریں گے عالمی بینک پاکستان سے ایک پرتبہ پھیک کیا تعاون کرنے جا رہا ہے آئیے جانتے ہیں تدریسی سرگرمیوں کی بحالی میں پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رہے گا عالمی بینک نے کہا ہے کہ ٹڈی دل سے نمٹنے اور اسکولوں میں تدریسی سرگرمیوں کی بحالی میں پاکستان کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رہے گا یہ بات پاکستان میں عالمی بینک کے نئے تائنات ہونے والے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین نے سمازی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغمات اور منسل ایک آرٹیکل میں کہی ہے عالمی بینک کے نئے تائنات ہونے والے کنٹری ڈائریکٹر مزید کیا کہہ رہے ہیں آئیے جانتے ہیں عالمی بینک کے نئے تینات ہونے والے کنٹری ڈائریکٹر نے کہا کہ 31 جولائی کو عالمی بینک کے انتظامی بورڈ نے پاکستان میں ٹیڈی دل سے نمٹنے اور کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے بند تعلیمی داروں میں تدریسی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے دو پروگرامز ایسپائر اور لیفس کے لیے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اسوسییشن سے چار سو ملین ڈالر کے ریائیتی قرضوں کی منصوری دے دی ہے اس اقدام سے پاکستان میں غزائی سلامتی کو محفوظ بنانے اور کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے بند تعلیمی داروں میں تدریسی سرگرمیوں کی بحالی میں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ دونوں پروگرامز کے مختصر اور تعویل المیاد اثرات مرتب ہوں گے ناجی بن حسین نے کہا ہے کہ ان کی اولین ترجیح یہ ہوگی کہ نہ صرف کوویڈ نائنٹین بہران کے صحت اور اقتصادی شعبے پر فوری اثرات کو کم کرنے بلکہ سماجی اور اقتصادی اسلحات کے پروگرام میں پاکستان کو بھرپور معاونت فراہم کی جائے تاکہ پاکستان صبح و قرفتاری سے بحالی کے سفر کا دوبارہ سے آغاز کر سکے بات کر لیتے ہیں کچھ موسم کے حوالے سے ہوشیار ہو جائیں آندھی آنے والی ہے کراچی میں اندر چوبیس گھنٹوں کے دوران بارج سے قبل آندھی چلنے کا امکان محکمہ موسمیات نے اندر چوبیس گھنٹوں کے دوران بارج سے قبل آندھی چلنے اور بیجلی گرنے کا بھی امکان ظاہر کیا ہے دیریکٹر محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کا ایک کم دباؤ خلیج بنگال اور دوسرا رن آف کچھ پر موجود ہے کل تک یہ دونوں سسٹم گجرات کے قریب آپس میں مل سکتے ہیں دیریکٹر محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کا ایک کم دباؤ خلیج بنگال اور دوسرا رن آف کچھ پر موجود ہے کل تک یہ دونوں سسٹم گجرات کے قریب آپس میں مل سکتے ہیں اور جمعیرات سے یہ سسٹم سن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں عبدالقیوم بھٹو نے بتایا کہ سسٹم کو سمندر سے نمی ملی تو یہ مزید مضبوط ہو سکتا ہے جمعیرات سے شہر میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا جبکہ کل شہر کا درجہ حرارت اکتالیس ڈگری کو چھو سکتا ہے اور ہوا کے کم دباؤ کے باعث سمندری ہوایں موتل ہو سکتی ہیں ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں بارش سے قبل آندھی کے چلنے کا بھی امکان ہے جس سے ہوایں چھتیس سے چھون کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چل سکتی ہیں جبکہ سن کے ساحلی اور زیری علاقوں میں بجلی گرنے کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں ڈائریکٹر محکمہ موسمیات نے اپیل کی ہے کہ بارش کے دوران کھلے میدان میں جانے سے گریز کریں اور مویشیوں کو بھی کھلے میں نہ چھوڑیں ناظرین پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی مزید تازہ ریپورٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی